یہ دربار حضرت بابا کمال جیسی اس طرف ہے جو کیا رہا ہوں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں کسور کا سب سے اونچا دربار یہ آپ کو سارے پہاڑ نظر آ رہے ہیں بلندو بالا کہ اس پہاڑ کے اوپر بابا جی کا مظاہر ہے وہ سامنے گمپت بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس دروازے کی طرف سے سامنے نظر آ رہا ہے یہ گیٹ ہے جی حضرت بابا کمال جیسی رحمت اللہ علیہ کا اور وہ سامنے گیٹ کے اندر سے خوبصورت منظر یہاں پہ لوگ اپنے نظرانہ کی عدد بھی پیش کرتے ہیں ڈالتے ہیں لیکن یہاں پہ سین میں خوالی ہو رہی ہے بابا جی کے سین میں ابھی میں آپ کو ایک درخت دکھاتا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سو سال سے زیادہ پورانا درخت ہیں ابھی میں آپ کو اس کی دیارت بھی کرتا ہوں جو سہن بابا کمال جیسی کے اندر بلکل لگا ہو ہے یہ دیکھیں جی یہ وہ درخت ہے جو اس کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ یہ کم از کم اس کو جو یہاں پہ تاریخ مل رہی ہے کہ سو سال سے زیادہ پورانا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت اس وقت کیسی ہو چکی ہے لوگوں نے یہاں پہ یہ دیکھیں جی دھاگیاں وغیرہ مانتے ہیں وغیرہ آپ تارنے کے لئے دھاگیاں وغیرہ باندھی ہو رہے ہیں اسی درخت کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ساری غسل والی جگہ جہاں پہ غسل کرتے ہیں لوگ یہ مسجد ہے جی یہ مسجد کا گلہ ہے اس کا مین مرکزی درواز ہے مسجد کا دو درمیس میں تمہارے نو ہوئی ہے اس کی اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیاں یہ کیاں یہ کیاں یہ کیاں مزار مزار ان کے بارے میں لکھا بھی ہوئے کہ یہ خاندانیں گنج شکر سے ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پوتے ہیں حضر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جو پاک پتن والے ہیں ان کے پوتے ہیں تاریخ میں یہ ملتا ہے دیکھیں بڑی خوبصورت نقشہ نگاری کی ہوئی ہے سورہ اخلاص یہاں پر لکھی گئی ہے یہ سورہ توحید بھی بولتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہے یہ دیکھیں یہ مزار ہے حضر بابا شاک مالج شیخ خاندانے گنج شکر سے جن کا تعلق ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارا ان کا گھمپت ہے موسیقی 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 آپ کو دکھا رہا ہوں ہم اس وقت بلندو بھلا پہاڑ پہ کڑے ہیں جہاں پہ مزار ہے حضر بابا شاہ کمال جسی کا اور یہ قصور کا سب سے انچا مزار بھی ہے اس سے انچا مزار قصور کے شہر میں نہیں ہے کسی اور جگہ پہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہیں قصور میں جو سب سے انچا در بار ہے وہ ہے حضر بابا شاہ کمال جسی کا اور ان کا تعلق خاندان گھن شکر سے ہے اور ان کے بارے میں یہ روایت بھی مل رہی ہے یہاں سے کہ یہ پوٹے ہیں حضر بابا فریدوگن گھن شکر رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو روڈ دکھا رہا ہوں وہ سامنے والا وہ سامنے والا روڈ وہ جا رہا ہے گھنڈہ سنگھ کو اور اس کو فروز پر روڈ ہی بولتے ہیں یہ چادریں ہیں جی جو مزار کے اوپر بابا جی کو مزار کے اوپر چڑھائی جاتی ہیں یہ اور یہ پوٹ یہ آئیل ہے تھیل ہیں یہ انکل جی ہیں جو یہاں بیٹھ کے سیل کر رہے ہیں یہ کھلونے جو بچوں کی یہاں پر رکھے گئے ہیں اور یہ کسور کی میتھی بھی پڑی ہوئی ہے یہ سیڑھی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جی جی اس وقت ہم مزار شیف کے اوپر آ چکے ہیں اور یہ میں آپ کو نیچے سے ویو دکھا رہا ہوں دیکھ میں بزار ایک بلندو بالا پہاڑے کی اوپر واقع ہے وہ ہم نے پارکنگ ہے جہاں سے ہم ابھی آ رہے ہیں یہ کینٹین ہے جی یہ بھی رشتہ آگے ادھر جاتا ہے تھوڑا سا سین آئے گا میں آپ کو دیکھتا ہوں جی اس وقت ہم کتنی بلندی پہ کڑے ہیں وہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ بہت پرانا نظر آ رہا ہے جہاں ہم یہ تنی بھی درخت آپ کو ملیں گے بہت پرانے ملیں گے وہ بہت پرانے ملیں گے وہ بہت پرانے ملیں گے دیکھیں اس وقت ہم بلند پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور دربار جو ہے وہ کمالچشتی کا بابا جی کا ایک بلند ٹیلے پہ واقع ہے پہاڑ پہ اس سے انچا امزار نہیں ہے کسور کے اندر جیسے میں کہیں آپ کو بتایا پہلے بھی دیکھیں وہ لوگ بھی وہاں پہ آج سنڈے ہے لوگوں کی گیدرنگ کپ ہی ہے آج وہ بھی انجوائی کر رہے ہیں سنڈے لوگ یہاں پہ نکلے ہیں گھومنے کی یہ دیکھیں ابھی بلکل ساتھ اس کے کلونی بنی ہے یہ اس کا گیٹ ہے مرکسی گیٹ مین گیٹ ہے آئیڈیل کلونی کے نام سے آئیڈیل گارڈن کے نام سے یہ کلونی بھی ساتھ بنی ہوئی ہے اور یہاں سے تقریباً کوئی مدرہ سسول انگلومیٹر آگے اسی طرف آگے جو ہے وہ ہندوستان ہے بارڈر ہے یہ بھائی کڑیوں کیوں کر رہی ہیں یہ دیکھیں بارڈیوں کی اندر بہت 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 پرانے پرانے درخت یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ مزار کافی پرانا ہے تو یہ درخت بھی تب ہی سے ہیں جب سے یہ مزار ہے بہت یہ دیکھیں خوبصورت منظر یہ رسطہ چھوٹا سا دیکھیں بہت 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 بہت